ایمن محمد حفیظ نے کہہ دیا ہے کہ اماد اور فہیم اشرف کی جو افادیت ہے اس پر سوال اٹھایا ہے کہ پی ایس ایل میں ان کا کیا فائدہ ہے تو اماد اور فہیم اشرف کا آپ کو بھی فائدہ نظر آ رہا ہے دیکھیں اماد بسیم کے اگر میں بات کروں تو اسٹارٹ میں نیو بال کرتے ہیں تو ان کے پاس اتنی اپورچنٹی نہیں ملی ان کو کہ نئے بال سے وہ بالنگ کریں اس کے بعد جب ان کو فرس میچ میں ملی اس میں ہی واس ٹرائنگ ہیس بیسٹ لیکن نیکس میچ میں انہوں نے اپنا کم بیک بہت اچھا کیا بہت اچھا اپنے آپ کی اٹیلائز کیا لیکن بیٹنگ میں وہ اپنے آپ کو پروو نہیں کر سکے کیونکہ اماد وسیم بہت اچھے بیٹس میں نے فینش بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیزیں لیک کرتے ہیں کہ جب اسپیشلی آپ کو کم بیک کرنا ہو ٹیم میں اور فہیم اشرف تھوڑے سے سلو ہو گئے ہیں تو ان کو اپنی کنسسٹنسی پہ بہت زیادہ کام کرنا ہوگا ہر لیند پہ آپ بول کر آ رہے ہو اور اس سپیڈ کے ساتھ پھر آپ اس طرح سے سٹرگل ہی کریں گے تو آپ کی ویریشنز ہونی چاہیے وہ اون ٹارگیٹ ہونی چاہیے یہ نہ ہو آپ کام کرتے رہے ہیں دوسرا کہاں سے کہاں نکل جائے نسیم بھائی اماد اور فہیم اشرف کی جو افادیت ہے اس پر جیسے لو نے سوال اٹھایا ہے اب جیسے کہ ایمن نے بتایا ہے کہ فہیم بہت سلو ہو گئے اماد کی تو ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی ہے بچارے کی فہیم کی بن جاتی ہے جگہ تو یہ تو نہیں ہوتا ذہن میں کہ جیسا بھی ہے ہمیں کوئی نہ کوئی جگاڑ ٹیم میں لے ہی آئے گی اس وجہ سے بھی ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے حفیظ نے سوال اٹھا دیئے کیا فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں فہیم اشرف کے پیچھے کون ہے میں ہی سمجھ میں نہیں آتا فہیم اشرف کوئی اتنے بڑے پلئیر نہیں کوئی کہتے ہیں کوئی پولٹیکل شخصیت ہیں پنجاب کی جو نون سے ان کا تعلق ہے وہ ان کے بیک جنا وہ ہوتی ہے اور وہ اکثر جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں بھی ہوتے ہیں اور کھلتے بھی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں آپ کو آمیر جمال کانگ ہے آمیر جمال کک میچس کیوں نہیں کھلاری پشاور ظلمی اس کی وجہ یہ کہ فہیم اشرف کی جگہ آپ نے بنانی ہے کسی بھی طریقے سے کوئی دوسرا آل راؤنڈر سائٹ نہ ہو جائے یہ واقعی میں ہم نے دیکھا ہے ایکسپیرینس بتا رہا ہے اسے کہ فہیم اشرف کی افادیت کیوں نظر نہیں آ رہی فہیم کو تو پرفارم کرنا چاہیے اماد اور فہیم کو شاداب نے اس طریقے سے یوز نہیں کیا کہ جہاں پہ ان کی افادیت نظر آئے پچھلے میچ میں آپ نے اماد وسیم سے نیا گیند کر آیا وہ ڈیلیور کر کے دیا انہوں نے آپ نے موقع ہی نہیں دے رہے آپ شاداب شاہب آپ تو جہاں پہ ٹیم اچھی پوزیشن میں ہوتی آپ بالنگ کرنے آ جاتے ہیں ٹیم اچھی پوزیشن میں ہوتی آپ بیٹنگ کرنے آ جاتے ہیں کبھی فہیم اشرف کو بھی وہ بھی لیفٹ اینڈ بیٹنگ اچھی اٹنگ کر لیتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ ان کا کانفیڈنس بھی بھال رہے کر اگر بیٹنگ نیچے تک آ جاتی ہے تو فہیم کو اوپر کھلا کے میں دیکھوں نسیم بھائی ان دو ناموں کے ساتھ ایک نام اور بھی تھا حسن علی ان کا بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ ان کی کیا فادیت ہے یا تو وہ ہر جگہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں ایک انٹریوی انہوں نے کہا تھا ایک انٹریوی ہو رہا تھا تو انہوں نے اس میں کہا کہ کنگ بابر کر لے گا ان کی بابر سے بڑی اچھی دوستی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جھگار لے لگا کے کیونکہ پرینکسٹر بھی ہے وہ ایک بڑے اچھے انہوں نے خود اپنے ایک انٹریویوں نے کہا میں بہت اچھے پرینکس کرتا ہوں ڈانس بھی بہت شاہ کرتے ہیں تو یہ کہیں سے جھگار لگا لگوں کے آئی جاتے ہیں ٹیم میں ان کا بھی تو سوال اُلہائے جائے بھائی حسن کیا کر رہا ہے دیکھیں آپ یہ کراچی بس سے کھیل رہے ہیں حسن علی آج انہوں نے دو آؤٹ کیا انتالیس رنس دینے کے بعد اوپر سے ٹاپ آرڈر سے آؤٹ کر کے دیا لیکن موسٹلی حسن علی سے اس طرح پرفارم نہیں ہو رہا جو اس وقت کراچی کنگز نے ایک تو ٹیم اپنی کوئی اتنی مضبوط نہیں منائی دوسرا ان کے جو آپشن ہیں وہ بھی کپتان سے پرفارم نہیں ہو رہا دیکھیں ایک تو ٹیم آپ کی اگر آن پیپر کمزور دکھائی دی رہی ہو پھر آپ کا لیڈر بھی پرفارم نہیں کر رہا ڈبل پریشر آتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپشنز کو پروپر طور پر وہ کیپٹن یوز نہیں کر پا رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ میر حمزہ جس طریقے کے بولر ہیں میر حمزہ کو کھیلنا چاہیے دیکھیں آمیر کا ریپلیسمنٹ بہت تگڑا موجود ہے ان کے پاس سویل خان نیا گین بہت اچھا کرتے ہیں ابھی ان کے پاس اور بھی بولر فولڈر میں بیٹھے ہیں حسنین بیٹھے ہیں جن کو موقع ملے گا اگر ان کے پاس بہت آپشن ہے کراچی کنگز کے پاس تو میں آپشن ہی نہیں دیکھ رہا ہوں اگر کیا میر حمزہ کا آپشن انور علی ہے سوری سر یہ نہیں ہے بلکل جی کراچی کے پاس ویسے بھی آپشن نہیں ہے دیکھ کے کھائیں کراچی کنگ والے پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں تیرہ تیرہ پلیئرز کو ایک ساتھ فوڈ پوائیسن ہو رہا ہے